جی ہاں تو آج میں لے کے رائے ہوں بلکل ڈیفرنٹ طریقے کا اور بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزیدار یہ ایک دم الگ طریقے کا لچھا پراتھا کی ریسیپی جو کی کچھ لوگ دیکھ کر بلکل سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آج کل یہ بہت ہی ٹرینڈنگ ہے اونین لچھا پراتھا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو آج کل سب لوگ بنا رہے ہیں بہت زیادہ تو میرے پچھوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ کو بھی کھانا ہے لچھا پراتھا اس طرح کا تو میں نے سوچا چلیے بناتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ریسیپی شیئر کر دیتے ہیں تو آج میں نے اونین لچھا پراتھا بنائے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک میڈیوم سیس کی پیاس جس کو باری باری ہاتھ سے ہی چاکو کی مسجل سے کٹ لیا ہے ار ایک حری مرش لیا ہے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی دھنی کی پتی ہےouduk باری باری کٹ کر لیا ہے اور دو چمچ میں نے بھر کے اس میں بیسن ڈالا ہے تاکہ اس کی بینڈنگ ہو جائے سارے مسالوں کو جو ڈال رہے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑھا دے گا یہ اور ون فور ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی چھوٹکی بھر سے تھوڑی سی زیادہ اجوائن لیے جس کو ہاتھ سے مسل کے اس میں ڈال دیں گے اجوائن کو ہمیشہ مسل کے ہاتھ سے ڈالنا چاہیے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اب ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم لوگ نمک جو کی سب سے خاص انگریڈینٹ ہوتا ہے نمکین چیز کا تو اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں نمک جتنی قوانٹیٹی میں ہماری ساری چیزیں اس حساب سے میں نے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم نمک ڈالا ہے اس کو بھی اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب میں نے جیسے روٹی کے لیے سیمپل سا آنٹا ہم لوگ گھر میں گھونتے ہیں اسی طرح کا آنٹا گھونت کے رکھا ہے جس میں سکھی ایک لوئی میں نے کٹ کی ہے اور اس کو اچھا سا لوئی کا شیپ دے دیں گے ہاتھ سے اور پھر اس کے بعد لوئی گھول سی بن جانے کے بعد اس میں تھوڑا سا آنٹا ڈسٹ کریں گے ہم لوگ سوکھا آنٹا تاکہ لوئے چپکے ہیں روٹی بیلنے پر اور جس طرح سے ہم لوگ نارمل ہی روٹی بیلتے ہیں اسی طرح سے اس کی روٹی بیل لیں گے بڑی سی آپ کو پتلی بہت زیادہ چاہیے تو چھوٹی لوئی لیجئے اور اگر آپ کو تھوڑی سی تھکنس والی چاہیے تو لوئی کو تھوڑا بڑا کر دیں اس طرح سے میں نے روٹی بیل لیے اب اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے گھی یا آئل آپ جو بھی لگاتے ہوں وہ آپ کی چوائز ہے میں نے یہاں پہ ریفائنڈ آئل کا یوز کیا ہے ایک چھوٹی ریفائنڈ آئل ڈال کر میں پوری روٹی پہ سپریڈ کر رہی ہوں اس طرح سے چھوٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ سے پورے میں سپریڈ کر دیں گے تاکہ اچھے سے برابری سے پوری روٹی پہ لگ جائے اور روٹی کی پرتین اچھے سے نکل کے آئیں گے جب پوری روٹی پہ لگا رہے گا اب اس طرح سے جو مکچر بنا کر ہم نے رکھا ہے آئل لگانے کے بعد پورا مکچر اچھے سے پھیلا دیں گے پوری روٹی پر اس طرح سے ایک جگہ پہ زیادہ سا نہیں رہنا چاہیے پورا اچھے سے ایک برابر لیبل میں پھیلا دیں پھر اس کے بعد روٹی کو اچھے سے فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے پورا فولڈ کر لیں گے اور اب اس کے بعد پھر سے ہم لوگ آئل لگائیں گے تاکہ ہمارا لچھا بہت ہی بہترین قسمت کا بن سکے اب آئل لگانے کے بعد اس طرح سے پھر سے روٹی کی لوئی کو ہم لوگ فولڈ کر لیں گے اور دیکھیں کتنا اچھا سا بن کر ہماری ایک اچھا سا پیڑا بڑا سا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم لوگ بیڑا بیڑا رکھنے کے بعد بیچ میں سے ہاف ہاف کر دیں گے یہی اس کا بہت ہی یونک طریقہ ہے جو کی بہت ہی اچھا لچھا اس سے نکل کر آتا ہے یہ دیکھیں کتنے سارے لچھے اس میں دکھائی دے رہے ہیں دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کتنا کرنچی ہونے والا ہے پراتھا ہمارا اب یہ آدھ آدھا جو ہم نے کیا ہے اس کو تلے اوپر کر کے رکھ دیں گے اس طرح سے ایک دم پیرلیل میں رکھ دیں گے اور پھر تھوڑا سا آٹھا ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بیل لیں گے سائز آپ جتنا بڑا چاہیں اتنا بڑا بیلیے آپ کو اگر اوپر شیپ میں چاہیے تو اوپر لیور آپ لوگ بیل سکتے ہیں میں نے سرکل میں بیلا ہے اور لچھا پراتھا دونوں شیپ کا ہوتا ہے اس لئے آپ کی جو بھی چوائس ہے چوائس سے آپ لوگ یا گھر میں بچے جائے سکے ہیں اوپر شیپ میں یا راؤنڈ شیپ میں آپ بیل کر اس طرح سے پراتھا اچھے سے تیار کر لیجئے اور توا پہلے سے گرم کر کے میں نے رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے میں نے توا پر ڈال دیا ہے اب ایک سائٹ کا ایک منٹ ویٹ کریں گے ایک سائٹ کا تھوڑا سا ہو جانے کے بعد اسے ہم لوگ پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد پھر سے ہم لوگ ایک منٹ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے اس کا سائٹ چینج کریں گے اس طرح سے سائٹ چینج کرنے کے بعد بہت ہی اچھے سے نیچے کا آگے نیچے اس کے بہت ہی اچھا سا اس طرح سے کلر آ چکا ہے تو اب ہم لوگ پلٹ دیں گے ایک چمچ آئیل ڈال کے میں نے پلٹا ہے اور دوسرے سائیڈ بھی ایک چمچ آئل ڈال دیا میں نے اس طرح سے دونوں سائیڈ میں میں نے ایک ایک چمچ آئل کا یوز کی ہے اور بہت ہی کرسپی سا کرنچی سا میرا ناشتہ یہ اچھا پراتھا کا بنگا ریڈی ہوا تھا آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا کتنا زیادہ کرسپی لگ رہا ہے اور دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہوگا تو اگر آپ کو میری آسان سی ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک شیئر کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے اور اتنا آسان سا اتنا مزیدار سا ناشتہ آپ صبح کے ناشتے میں بنائیے یا ٹیفین میں بنا کر دیجئے یا پھر آپ ڈینر کے ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں گرمہ گرم بچے بہت انجوائے کرنے والے ہیں آج آپ کے اور اگر آپ اپنے لئے بنا رہے ہیں تو فٹا فٹ سے جائیے کچن میں اور فورن سے بنا کر اس طرح سے کھائیے بہت ساری پڑتوں والا اس طرح کر اونین کا دم کرنچی سا لچھا پراتھا آپ کو بہت زیادہ مزیدار لگنے والا ہے آپ چاہے تو اسے چٹنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر آج کل دوائی آم کے اچار کے ساتھ کھائیں تو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو اس طرح سے آپ نے لچھا پراتھا بنایا کی نہیں بنایا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا کھائیے بھی انچوائے کیجئے